سرکار دعالم دم تک سمجھتا رہوں گا کہ بھئی میری نسبت ہے میرے عظیم مالن والد محترم مالانہ احتشام ملق تھانوی کے ساتھ نہ ان کا بیٹا ہوں میں ان کی جگہ ہوں اس لیے آپ میری طرف مائل ہیں آپ میری باتیں سن رہے ہیں بس اس سے زیادہ تو کوئی کمال میرے اندر میں تو کہتا ہوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے لیکن یاد رکھئے دنیا کی تاریخ انسانیت کی اٹھا کے دیکھ لیجے کہ بڑوں کی نسبت سے چھوٹوں کو عزت ملتی ہے یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں یہ ان کے مرید ہیں یہ ان کے خلیفہ ہیں یہ ان کے وہ ہیں فلانہ جو بھی ہیں اگر کوئی کہ بھئی یہ ان کی اہلیہ ہے اہلیہ کو تو کوئی بھی نہیں جانتا اگر دیندار اہلیہ ہوں لیکن جب پتا چلے گا کہ یہ فلانے حضرت کی بیوی ہیں تو پھر معلوم ہوگا کہ اچھا بھئی تو اس بیوی کی بھی عزت ہو رہی ہے تو اس لیے کہ شوہر کو عزت ملی ہے یہ اصول سمجھ لیجے کہ عام طور پہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بڑوں سے عزت ملتی ہے چھوٹوں کو چھوٹوں سے بڑوں کو عزت نہیں ملتی عام طور پہ الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو لیکن کسی عاشق نے منقبت بیان کی ہے فرمایا کہ شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوھر شاباش آن صدف کے چنا پرورد گوھر آبا عزو مکرم و ابنا عزیز تر وہ صدف موٹی کو کہتے ہیں اور وہ ہاں نہیں صدف کہتے ہیں سیپ کو اور سیپ کا مو کھلتا ہے کھولتے تو سب ہیں جب موسم کی پہلی بارش برستی ہے تو سیپ اپنا مو کھول دیتا ہے یہ جو سیپیاں آپ اٹھا کے لاتے ہیں کبھی کبھی سمندر تھے وہ اپنا مو کھول دیتے ہیں بارش کے قطرہ ان میں جاتا ہے مو بند ہو جاتا ہے ایک قطرے پہ یا جتنے قطرے پہ تحقیق مجھے نہیں ہے لیکن بارش کا قطرہ ان کے اندر گیا ان کا مو بند ہو گیا اب ایک ایک سو سیپ ہیں ان میں بارش کا قطرہ گیا یہ قطرہ جو ہے یہ موٹی بنتا ہے سچا موٹی سچا موٹی پوچھئے تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے یہ سچا موٹی کسی فیکٹری میں نہیں بنتا کسی دکان میں نہیں بنتا کسی درخت میں نہیں اگتا یہ سچا موٹی سیپ کے اندر ہوتا ہے میرے والد فرماتے جے کہ سیکڑوں ہزاروں سیپ ہیں جن کے مو بند ہو گئے بارش کا قطرہ لیتے ہی لیکن جب انہیں کھولا گیا تو معلوم ہوا ایک یا دو سیپ ہیں جس کے اندر سے سچا موٹی نکلا ہے ہر سیپ میں سے نہیں نکلتا فرمایا منقبت بیان کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سیپ کے اندر سچا موٹی ہے تو خدا کی قسم اللہ نے آمنہ کے پیٹ میں وہ ہستی رکھی ہے کہ دنیا کے سارے سچے موٹی بھی اس کے سامنے ہیش ہو جاتے ہیں وہ سیپ میں جو موٹی بنا تھا لوگ اسے لیے لیے پھر رہے ہیں اور اس موٹی کی شان تو دیکھو دنیا کے سارے موٹی سارے ہیرے یہ سب کے سب ختم ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنہ کے پیٹ میں اور شکہ میں مادر میں اللہ نے جو یہ سچا موٹی پیدا کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں فرمایا کہ شاہ باش آنسہ دف کے چنا پر ورد گوھر شاہ باش آنسہ دف کے چنا پر ورد گوھر آبا عظیم کررم ابنا عزیز تر آبا عزیز تر